بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج جو سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس سٹوری کا تعلق سابق گورنر سندھ محمد زبیر کے ساتھ ہے اس کے ایک ویڈیو بلکہ ایک نہیں مختلف ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں نازیوہ قسم کی ویڈیوز ہیں وہ ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور وہ جو تصاویر ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اب آپ یہ نہ کہیں کہ آپ دیکھیں ویڈیو کو آگے دیکھنے کے لیے اسی وجہ سے کہہ رہا ہے نہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں جنرلسٹ ہوں اگر میں یک طرف سٹوری بیان کر دوں تو لوگوں کے اعتراضات ہوں گے بھی آپ کے پاس ویڈیو تھی نہیں آپ نے ویڈیو شیئر نہیں کی آپ نے اپنی آڈیوز کو ویڈیو دکھائی ہی نہیں تو اس کے باوجود آپ یہ بات کیوں کر رہے ہوں تو میں اس وجہ سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی ویڈیو آپ کو دکھائی جائے گی لیکن اس سے پہلے تو دونوں طرح کے جو موقع فر وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے ہموز ویر صاحب کا موقع بھی اس پر آ گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھو رہا اور اس کے ساتھ اس ویڈیو میں جو کچھ دکھایا گیا ہے یا جو کچھ بتایا گیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ناظرین یہ ویڈیوز اس وقت جس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں سوشل ویڈیو پر ٹاپ ٹرینڈ ہے ٹوئٹر ہو گیا فیس بک ہو گئی اسٹاگرام ہو گیا یعنی سوشل ویڈیو پر ٹاپ ٹرینڈ میں موجود ہے اس ویڈیو میں محمد زبیر صاحب جو سابق گورنر سندھ ہے مسلم لک لور سے تعلق ہے یعنی مسلم لک لور کے جو اہم رہنبا ہے ان میں سے ایک محمد زبیر ہے محمد زبیر عصد عمر صاحب کے بھائی ہیں عصد عمر صاحب اور محمد زبیر خود دونوں ایک بلند عوضل پر رہے ہیں فارن میں کام کر چکے ہیں تو نواز شریف کے تیسرے دور حکومت میں محمد زبیر گورنر سندھ رہ چکے ہیں اور اس کے لابے وہ ترجمان میں ہیں مختلف ٹیلیویجنز پر ترجمانی بھی کرتے ہیں نواز شریف صاحب کی مریم کی پی ایم ایل این کے ایک سرکردہ رکان ہے تو ان کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں ناظرین وہ ویڈیو اس طرح کی ہیں یعنی مختلف ویڈیوز کو ملا کر ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے بظاہر تو ایک ویڈیو ہے لیکن اس میں مختلف اور بھی ویڈیو موجود ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو آواز میں بتاتا ہے کہ یہ مبینہ طور پر محمد زبیر صاحب ہیں اور اس کے اس ویڈیو میں پشتوں میں بھی بات کی جا رہی ہے اردو میں بھی بات کی جا رہی ہے تو اس ویڈیو میں بتائے لے جا رہا ہے کہ یہ جو نظر آنے والے صاحب ہیں یہ محمد زبیر صاحب ہیں اور یہ جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کے گورنڈر جب وہ گورنڈر سن تھے اس دور کی یہ ویڈیوز جو ہیں وہ اب جو وائرل کی گئی ہیں اس ویڈیو میں دونوں کریکٹر برہنہ طور پر موجود ہیں یعنی جس کو مبینہ طور پر محمد زبیر کا نام گیا گیا ہے وہ بھی برہنہ ہیں اس کے ساتھ خاتون لڑکی جو بھی موجود ہے وہ بھی برہنہ حالت میں موجود ہے اچھا اس کے ساتھ ہم ویڈیو میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یعنی ویڈیو کہہ لیجئے کہ محمد زبیر جس کو بتایا گیا ہے یا جن کو بنایا گیا ہے یا یا کہہ لیجئے کہ مبینہ طور پر یعنی مقصد ہے اس میں بیٹ بدل جاتا ہے لڑکی بدل جاتی ہے خاتون بدل جاتی ہے اس کی جو جگہ ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے لیکن جو نہیں بدل دے تو وہ موجودہ طور پر محمد زبیر صاحب ہے تو اس ویڈیو میں یہ بتایا گیا ہے کہ مختلف لڑکیوں کو نوکری کا جھانسہ دے کر لالچ دے کر یا پھر کہہ لیجئے کہ ڈراغ دھن کا عادت ان کو گورنر ہاؤس میں لائے جاتا یا پھر گورنر ہاؤس کے ساتھ جو بھی کیلیجن کے اپنے پلیسز تھی اس پر لائے جاتا گورنر کی طرف سے جب اس وقت یہ گورنر تھے زبیر صاحب تو ان کی طرف سے ان کو لائے جاتا ان کو بلیک مل کیا جاتا اور پھر ان کے ساتھ اس طرح کی ویڈیوز بنائی جاتی اور ان کے ساتھ جنسی جو تعلقات ہیں وہ پورے کیا جاتی اس ویڈیو میں ایک بندہ پشتوں میں یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک ایسی لڑکی بھی تھی جو گورنر صاحب کو یعنی سابق گورنر صاحب کو محمد زبیر صاحب کو جو پسند تھی ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے لیکن وہ لڑکی قائم نہیں کرنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے محمد زبیر صاحب نے اس لڑکی کو اغوار کروایا اور اغوار کرنے کے بعد پھر ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کی گئے اور اپنی خواہشات جو تھی وہ پوری کی گئی یہ بھی اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے تو ناظرین یہ جو ویڈیو تھی یعنی ویڈیو میں جو بتایا جا رہا ہے جو پھر دکھایا جا رہا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کے اب میں آپ کو تھوڑا سا اگرے کہہ لیجئے کیونکہ جنرلیسٹ ہوں میرا کام ہے دونوں صاحب کو دکھانا دونوں صاحب کو بتاؤں گا اب آپ کو دوسری سیٹ بتا دیتا ہوں منصور علی خان ہمارے کہہ لیجئے کہ بڑے زوجس جنرلیسٹ ہے ایک نام ہے آپ کو ان سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے آپ کو ان سے اتفاق بھی ہو سکتا ہے گجبی مختلف چیزوں پر مختلف سٹوریز پر ان کے ساتھ اختلاف ہے اور مختلف سٹوریز پر ان کے ساتھ کہہ لیجئے کہ وہ اتفاق ہے ذریع سے بات ہے ہر بندے کے ایک رائع ہوتا ہے ان کے ساتھ اختلاف کرنا یا پھر اس کے ساتھ اختلاف کرنا وہ ٹوئٹ کرتے ہیں وہ ٹوئٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ یہ کہتا ہے کہ میرے آپ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میری بات ہوئی ہے مستند ذرائع سے یا میری بات ہوئی ہے اب وہ نام نہیں لکھ رہے ان کی بات زبیر امر صاحب سے ہو جائے یا پھر کسی اور وہ کہتا ہے کہ میری بات ہوئی ہے کیا بات ہوئی ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ فیک ہے منصور علی خان نے یہ ٹوئٹ کیا کہ میری بات ہوئی ہے یہ ویڈیو فیک ہے اب کچھ لوگ کہیں گے نہیں یہ ویڈیو ٹھیک ہے کچھ لوگ کہیں گے نہیں یہ ویڈیو فیک ہے ناظرین یہ ویڈیو فیک بھی ہو سکتی ہے یہ ویڈیو ریال بھی ہو سکتی ہے فیک ایسے ہو سکتے کہ میں نے میرے خواہد بھی کچھ عرصہ پہلے ویڈیو بنائی تھی شاید آپ نے نہیں دیکھی تو ایک ٹیکنالوجی آئی تھی اس دنیا میں جس کو ہم کہتے ہیں دی فیک پورن اس ویڈیو میں اس ٹیکنالوجی کے ذریعے جو پورن کرنے والا جو بندہ جو بندہ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے پورن کا تو اس کے چہرے اس کا چہرہ کار کر آپ دوسرے بندے کے لگا سکتے ہو ساؤتھ کوریا میں تقریباً ایک لاکھ گھرینوں خواتین کے ساتھ یہ کیا گیا تھا یعنی ان کے مختلف قسم کی جو ویڈیوز ہیں مختلف قسم کی جو تصاویر ہیں وہ اٹھائی تھی فیس بک سے سوشل میڈا پر مختلف جنگوں سے اٹھا کر پھر ڈیپ فیک پورن کے ذریعے یعنی اس سوفٹویئر کے ذریعے اس ایکٹ میں ان کو ڈالا گیا تھا اس انڈسٹری میں اس کو ان کروائے گیا تھا ایک فیک طریقہ سے یعنی محسوس یہ ہو رہا تھا کہ یہ خواتین خود دہائیں ساؤتھ کوریا میں ایک لاکھ خواتین کے ساتھ اس طرح کی ایڈیٹن کر کے ان کو بلیک مل کیا گیا تھا تو ناظرین یہ کہہ لیجئے کہ پوسیبل تو ہے یہ بانی بانتا ہوں آپ بھی ذریعے سے باتیں جانتے ہوں گے یہ برخلی میں تقریبا سارے لوگ جانتے ہیں کہ ایڈٹ کیا جا سکتا ہے اب اس کے ذریعے سے باتیں کہہ لیجئے کہ فرنزک ہوگا فرنزک ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا یہ دیپ فیک پورن کے ذریعے اس کو ایڈٹ کیا گیا ہے یا پھر یہ ریال ہے جو فیلحال دھونوں طرف کے دن واپ کپ ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھتے ہیں باقی آپ جانے اور آپ کا کام جانے اب چھوٹی سی ایک ویڈیو کے چھوٹا سا کلپ یا پھر کہہ لیجئے کہ تصویر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور جو باقی ویڈیو ہے وہ میں آپ کے انسٹاگرام پر لگا دیتا ہوں آپ ادھر جا کر دیکھ سکتے ناظرین میں اس کی وجہ ہوئی ہے کہ اگر مکمل ویڈیو میں ادھر یوٹیوب پر آپ کے ساتھ لگا دوں تو پھر سٹرائک آ سکتا ہے پھر کہہ لیجئے کہ وہ ایک مختلف قسم کے آپ جو پولیسیز ہیں وہ یوٹیوب کی وہ بدل چکی ہیں جس پر کہہ لیجئے کہ وہ ایور کے چینل بھی ڈیلیڈ ہو سکتا ہے تو آپ کے ساتھ کہہ لیجئے کہ وہ شیئر کرنا بھی مقصود ہے کہہ لیجئے کہ یعنی ویڈیو کے شروع میں آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جو ثبوت ہیں جو ایورینسیو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائیں گے بلکل ابھی میں آپ کے ساتھ تھوڑے سے ثبوت شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یقین دہانی ہو جائے اور مکمل جو ثبوت وہ دیکھنے کے لیے آپ میرے اسٹاگرام پر جا کر اس کی سٹوری چیک کر سکتے ہیں یا پھر جو نیچے ہائی لائن کے بٹن ہوگا ادھر جائے کہ آپ مکمل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو ابھی آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹر ویڈیو آپ تک پہنچ سکتے ہیں